السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پاٹ نمبتی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلا اقسم بمواطن نجوم اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ میں ستاروں کے غرب ہونے اور چھپنے کی قسم کھاتا ہوں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اگر تم سمجھو تے قسم بہت بڑی قسم ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ کہ یہ قرآن قسم اس پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے اللہ خود قسم گھار رہے ہیں کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے فی کتاب مکنون جو لوہ محفوظ میں درجہ ہے لَا يَمَسُّونَ إِلَّا الْمُطَحَرُونَ اس لوہ محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تَنزِلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن رب العالمین کے جانب سے بھیجا گیا ہے اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ أَن تُم مُدْحِنُونَ تو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو سورہ واقعہ کی آیت میں نے پڑھی ہے اس میں کئی تفسیر ہیں ستاروں کی تفسیر ہیں فِي اللَّهِ مَسُّوِهِ لِلْمُطَحَرُونَ سے کیا مراد ہے اس سلوہِ محفوظ مراد ہے یا قرآن مراد ہے فارے تفسیر ہیں اپنی اتنی جگہ جب انشاءاللہ میری تریاز تفسیر آئی گی اس میں دیکھ لینا خلاصہ ایک کلام یہ کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے یہ قرآن بڑی شان والا ہے اس لئے قرآن پڑھنے کے کوشش کیجئے سمجھنے کے کوشش کیجئے اور قرآن کو خوب فیلائی ہے دنیا کے اندر جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے قرآن کو فیلائی ہے اب تو آسان آسان ترجمہ آگئے ہیں گوگل پہ جا کر آپ ریاض القرآن سرچکر لیجئے پندرہ سطری میں انشاءاللہ ہمارا ترجمہ ملے گا سات سطری میں انشاءاللہ ہمارا ترجمہ ملے گا تیرہ سطری میں ہمارا ترجمہ ملے گا حافظوں کے لئے پندرہ سطری ہم نے کر دی بڑے لوگوں کے لئے سات سطری کر دی الحمدللہ اور جو جوانے ان کے لئے تیرہ سطری کر دی آپ وہاں چلے جائیے گوگل پر اور ریاض القرآن کتنا ڈا ڈالیے آپ کو جہاں مل جائے گا قرآن سے دوستی کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب پامل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین